اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ گل اوفیشل یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا مات بولیے گا اوہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کپڑوں کا دھیر لگا پڑا ہے سردی کا موسم ہے ایکچولی آپ کو پتہ میرا بیٹا جو ہے پچھلے دنوں کافی بیمار رہا ہے جس کی وجہ سے جو انا کپڑے بھی بہت زیادہ جمع ہوتے رہے ہیں اور کچھ موسم بھی اس طرح کا تھا دھوند جو ہے وہ بہت زیادہ تھی آج الحمدللہ جو ہے وہ دھوپ زیادہ نکلی ہے تو میں نے سوچا کہ میں ذرا نا کپڑے وغیرہ دھولوں اور آپ سے شیئر کر لوں اور اب میں اس میں سے چھوٹے بچوں کے لگ کروں گی اپنے اور زشان کے کپڑے لگ کروں گی پتہ دیر پہلے جو ہے میں مشین کے اندر پانی بھرنے کے لئے لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں میں بیک یارڈ میں آگئی ہوں اب میں یہاں پائپ لگانے لگی ہوں دھوپ دیکھیں آج ماشاءاللہ سے کتنی اچھی شاید سورج آپ کو دکھائی دے کہاں سے بہت اچھی ماشاءاللہ سے دھوپ لیٹ دیو ہی آج دھوپ کا فائدہ اٹھانے چاہیے اب میں واچھوں چین کا میں یہ پائپ لگا رہے ہیں پانی کے لئے جب تک مشین میں پانی بھرتا ہے تب تک کپڑوں کو سپریٹ کر لیتے ہیں دیکھیں کافی ڈھیر کپڑوں کا نکلتا آ رہا ہے ڈھونس ڈھونس کر میں نے اندر بھرے ہوئے کپڑے لائک کپڑوں کا کپڑے جو ہیں وہ پہلے دھویں گے تاکہ اگر کسی کپڑوں کا کلر وغیرہ اترتا ہو تو وہ ایک دوسری کے اوپر نہ چڑھے یہ دیکھیں بچوں نے سوکس کتنی گندی کی ہوئی ہیں ڈبل ڈبل سوکس پہن لیتے ہیں ڈبل ان کو پہناتی ہوں تاکہ پھر جوتے وغیرہ کر نہ پہنے تو بچوں کو ٹھنڈ کا خطرہ نہ ہو لیکن پھر بھی بیمار ہو جاتے ہیں یہ کپڑے سپرٹ کر لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں یہ ہیں کپڑے یہ ہیں یہ ہیں اور یہ ہیں اتنے بڑے بڑے سے ڈیر بنا کر رکھے ہوئے سب سے پہلے میں یہ والے ڈالوں گی کیونکہ یہ لائٹ کلر کے ہیں زیادہ تر اس میں وائٹ کلر ہے یا آف وائٹ اس ٹائپ کے سکین وغیرہ کلر ہے ٹائپ کے اس ٹائپ کے کپڑے ہیں اس میں سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی ادھر ہمارا پانی جو ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ ہونے وال ہے تو اس میں صرف لاکھر تو پھر ڈالتے ہیں پانی جو ہے وہ تقریباً ہمارا ہو گیا ہے ادھر میں سوچ لگاتے ہوں ہمارا ہوں ہمارا ہوں ہمارا ہوں ہمارا ہوں جب تک ہمارے کپڑے دھول گئے ہیں ساتھ رکھ لیتی ہوں جیسے کہ نیل ہو گیا سپیر کپڑوں کے لیے تاب ہو گیا واشنگ کے لیے اور اس میں ہم دو دو کر باس کپڑے جو رکھ لیتے ہیں آپ دیکھیں یہ میں نے جو ہے نا جب میں کپڑے دھولتی ہوں تو اس ٹیم میں یہ ورا ڈریس پہن لیتی ہوتی ہوں پھر میں نے یہ چینج کر لیا میں دکھا دھول ہوں آپ کو چور موڑ سا ہوا ہے جب بھی میں کپڑے دھولتی ہوں تو اس کو پہن لیتی ہوں اور لاس میں پھر اس کو بھی دھو کر تو ڈال دیتی ہوتی ہوں سوکنے کے لیے تاکہ نیکس ٹائم کے لیے جو نا پھر ساف سترہ سا ڈریس جو نا اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آیا گیا ہو تو پھر یہ ہے کہ برا نہیں لگتا یہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ اچانک سے کوئی آگیا ہے ہم تو گندے سے بننے ہوئے ہیں کپڑے ہمارے گندے ہیں ہمارے گندے ہیں تو اس لیے اچھا رہتا ہے ٹھیک رہتا ہے در کپڑے جائے ہیں یہ دیکھیں کافی سارا معشلہ سے جاگتا ہوں گے دھول رہے ہیں کپڑے اور دھوک تو معشلہ سے ترس گئے تھے سورج کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں شاید سورج دکھائی دے رہا ہوں الحمدللہ ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑ کر بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ اینٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے خود ہی اس کے ڈھکن کے اوپر رکھی ہوئی ہے میں ڈر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز نہ نکل آئے تو اس وجہ سے میں یہاں سے جگہ ساپ کروں گے اور ساپ جگہ پر میں کپڑے واشنگ مشین سے نکال کر تو وہ رکھوں گی اور ساتھ میں تپ کے اندر پانی بھرتے ہیں تپ کو بھی واش کر دیتے ہیں پانی بہت زیادہ ڈھنڈا ہے لیکن کپسے تو دھونے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی میں نے اینٹ رکھی ہوئی ہے مجھے عجیب سا بس بہہم سا رہتا ہے ایک بجا سے جب تک ہمارا تپ بھرتا ہے تب تک کپڑوں کو نکالتے ہیں شین کا سوچ میں کروں گے پان دیکھیں چھوٹ دور سے میرے فارے سے کھڑ دیکھا ڈریس اس کو مجھے سمجھ نہیں آرہی میں فون کو کہاں ٹھکا ہوں ٹھے ہیں میں فون کو ذرا سا تھوڑا سا سیٹ کر لوں کپڑوں کو مجھے کپڑوں کو کپڑوں کو مجھے کپڑوں کو یہاں ٹھے ہیں کہیں اگر پانی میں گر گیا تو کپڑے میں نچوڑ کے باہر نکالتے ہیں اور نیکس جو ڈالنے ہیں وہ اس کے اندر ڈالتی ہوں سوری میں کپڑے جو ان نے چوڑ تو وہ نہیں دکھا سکتی کیونکہ میری مجبوری ہے ایک ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ سے کیسے نچوڑوں ہاں 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 جی یہ میں نے سارے نکال دی ہیں یہاں پہ میں ہی کو پانی سے واش کروں گی اور یہ دوسرے کپڑے جو ہیں یہ بیچ میں ڈال دی جاؤں گی یہ میں نے یہاں پر رکھا ہے سپینر یہاں سے میں کپڑے واش کر کر کے سپینر کے اندر وہ پھینکتی جاؤں گی یہ میرے بیٹے کے مورس فیویل ٹوپی پیسکوید دھو دو بیٹے نچوڑے کپڑے سپینر ہی اندر کپڑے سپینر ہرے ہیں سپینر ہیں کتا ہے پی دیکھیں بچے کپڑوں دو پر کیسے داغ لگا رہتے ہیں ان آیا کپڑے زگر اور اسی طرح سو ہوتا ہے پتہ نہیں کس چیز کے داغ لگائے میں ہوتا رہے نہیں رہے ہیں جن کپڑوں پر اس طرح سے مٹی کے یا اس طرح سے کچھ داغ وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہ برش وغیرہ کے ساتھ جو نا ساف کرنے کی کوشش کرتے ہیں سپینر کی آواز کو جانسے پتہ نہیں آپ کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہے دیکھیں کپیا تک داغ ہلکا ہو گیا چلیں بھائی دات ہو گیا ساف دیکھتے ہیں کپڑے بھی تر ہو رہے ہیں ابھی تو بہت سارے کپڑے پڑے ہو گئے ہیں پڑے تر ہو گئے ہیں مستین لگانے لگیں ان پر اس میں بھی تھوڑا سا بائٹ اور وہ بلیک مکسی تھا لیکن میں نے اس کو لگا جاتی ہوں ادھر اپ فریش ہو جائے گا انایا کا پراؤزر ہے جی یہ ادھر ہو گیا ادھر کپڑے بھی ہمارا جو ہے انہیں ڈال لیں وہ بھی سپینر ہو چکے ہیں ان کو بھی نکالتے ہیں یہ دیکھیں یہ کپڑے ہو چکے ہیں سپینر یہ لاسٹ والے کپڑے سپینر ہو چکے ہیں ان کو نکال رہی ہوں یقین کر رہے ہیں چھت تو اس طرح سے بھر گئے سمجھ نہیں آرہی کہاں ڈالوں کہاں نہ ڈالوں کپڑے کیا کروں ان کا بس مجھے جل جل سمجھ آتی کہ میں ڈال دی گئی ہوں رات کو بہت تیز ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے روز اس لئے میں اوپر اینٹیں میرا رکھتی ہیں تاکہ کپڑے تاکہ کپڑے سپینر کو کرتے ہیں بند اور ادھر واشنگ مشین کو مکنر کا میں نے کھول دیا دوسر ہے ہی میاں دوسر ہے سپینر کو اٹھے دیکھیں کٹنے ہی پہنے 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 دوسر ہے ساکس پہنکے سابن کو گرہ لگا لوں اندر باہر ساک کر لوں پیک کر کے تو اس کو رکھتی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ سے کر رہی ہوں ایک ہاتھ میں میں نے یہ پکڑا ہوا فون اس لئے میں وہ دکھا تو نہیں سکوں گی آپ کو اس کا سوچ بھی نکال لیتے ہیں مچین جو ہے وہ دھل چکی ہے اور پانی بڑا مزے کے گرم گرم سارا ہے میں نے موٹر چلائی اچھا مچین جو ہے وہ دھل چکی ہے اور یہاں سے بھی میں نے دھو دیا اب میں پانی جو ہے وہ پانچ کرتی ہوں سارا پانی ادھر گر سے جب نکل جائے گا باہر میں میں وائپر لگاتے ہیں پھر آسانی ہو جائے گا اور پائپ کو نکال کر میں ہمیشہ رکھتی ہوں کیونکہ ورنہا اس کے اندر اگر پانی رہ جائے تو پھر فنگس لگ جاتی ہے سارا پانی نکال جنگی پائپ میں سے پانی جب سارا نکل جائے گا پھر اس کو رول کرتے ہیں سارا پانچ کا اور اس کو رول کر کے پھر میں ٹیپ کو پھر اس کو لگا دیں گے یہ پائپ میں نے لگا دیا اب یہ پارک کا پانی جو ہے جلائے کے بعد وہ یہاں سے نکالتا جائے گا سارا جالی چندگر جائے گا پھر جالی کا ایک حصہ جو ہے وہ اٹھا رہا ہے پوری نہیں پیٹھنے سے نکالی باقی یہ جو سامان ہے اس کو اس کو جگہ پہ رکھتے ہیں اور کپڑے جو ہیں اس کو چھت پہ لے کے جاتے ہیں یہ اب میں جارنگ چھت پہ کپڑوں کو لے کر دیکھیں کپڑے ہی کپڑے ہر جگہ پہ وہ سوکس یہ ادھر ادھر مو کر کے یہ ٹالیوں میں کپڑے یہ دیکھیں یہ منزمین بھی نہیں چھوڑی ہر طرف کپڑے یہ وہ زیشان کی پینٹ ہیں یہ دیکھیں یہ نائنے برز کے لیے بنایا ہوئے اس پہلے ہم نے یہاں پہ ریبٹ رکھے ہوئے تھے اور یہ کچھ کپڑے ابھی کچھ کپڑے جو سپینر کی ویسے سوک بھی گیا ہے رحمد اللہ وہ میں نیچے لے جا چکی ہوں اس لیے باقی سارا آپ کو دکھوا رہی ہوں کتنے کپڑے ماشاءاللہ سے سارے ہمیں یہ باسکٹ پکڑوں گی وہ جائیں گے نیچے دیکھتے ہیں سوکھی ہے کہ نہیں یہ ابھی دگری بنگیلی ہی ہے اس کو پھر بھی نیچے لے جاتی ہوں اور اب نیچے جاتے ہیں نیچے جا کر تو وائپر لگاتے ہیں جو اسے جگہ واش کیا پانی نکل چکا ہوگا یہ ماشین کو میں نے کور کر دیا ہے ایک پرانے بینر کے ساتھ بینر نہیں ہے واش کرنے کے باقی دو ساری مٹی نکلی میں وائپر لگا دوں گی سارا اس کو ساف کر دوں گی جی تو سارا وائپر لگ چکا ہے سارا ساف ہو چکا ہے آئی میں وائپر کو اندر رکھوں گی ہاں جی وائپر لگ چکا ہے اللہ حمدر اللہ کپروسو تمہیں ہوگی فارغ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتی ہوں ایک دیو لوگ کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ